بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعالی طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعدہ فقد کا لحق سبانہو تعالیٰ پی کتاب المجید و فرقان الحمید و حلستق السادقین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا نبی انہا ارسلنکا شاہدن و مبشر و نظیرہ بلند سلوہ دعا ہے آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم تارے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رب کونین شہزادی کونین کے صدقے جتنے بھی ہاتھ دے لیجے سیدہ سے خیرات وصول کرنے کے لیے آئے ہیں میرے مالک سخیہ باس کٹ بازوں کو صدقہ کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہ جائے مالک اللہ بانیان کا خرچہ خرجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما اور منظور بھی فرما اس مجلز کے صواب بانیان کے مرہومین کے نام اعمال میں درج فرما جتنے مومن بیرزگار ہیں صدقہ امام رضا بادشاہ کنالا نے پاک کا وحسیح رزق ہالالاتا فرما جتنے مومن بیمار ہیں بیمار کربلہ کی بیماری کا صدقہ مالک اللہ مکمل صحت کام لاتا ہے جتنے مومن بے اولاد ہیں صدقہ جنب رواب کی خالی جھولی کا انہیں اولاد نرینہ تا فرما اس وقت تک کسی بھی آلین و علی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند رہو جب تک حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لے ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمن سرکار کا جلد جلدہ بہت پر تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے سارے سہبان ملکہ سلوہ اجازت ہے جی ذکر پاک کی تلاوت کی جا سکے گزارش کروں گا جو سہبان دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں مربانی فرما کے آپ سارے دو دو قدم آگیا جائیں مربانی ہوگی آپ کی تھوڑا تھوڑا آگیا جائیں بلند دوا سے ضرور پڑھ لیجی اللہ حمد صلی اللہ اتھے گیا گیا پھر بھی باوازے بلند درور پڑھ لیجی اللہ حمد صلی اللہ محمد محمد وآجم اجازت ہے جی ذکر پاک کی تلاوت کی جا سکے میرے وطن والوں ذکر بیٹھ کے بولنو تو دور کی بات ہے فقط سانس لینا بھی عبادت ہے آگے بابا جی مجمع خود فیصلہ کرے جس ذکر بیٹھ کے سانس لینا عبادت ہو اسی ذکر میں کر انسان کی زبان حرکت کر پڑھ پاک سید آپ سے راضی ہو میں پھر گزارش کروں گا یہ آگے جگہ بالکل خالی ہے جو پیچھے مومنین آئیں گے وہ پیچھے بیٹھتے رہیں گے اگر جتنے نوجوان بیٹھیں آپ تھوڑا زحمت فرما کے دو دو قدم اور آگے آجائیں مربانی ہوگی آپ تیرے میرے صادق امام سے پوچھا گیا مولا کنجوس کی سے کہتے ہیں امام نے مسکرہ فرمایا آہ میں تجھے بتا ہوں کنجوس کی سے کہتے ہیں اس نے کہا مولا بتائیے امام نے مسکرہ فرما کہ جس کی زبان ہو اور میرے دادہ حسین کے ذکر میں بیٹھا ہو پھر وہ زبان حرکت نہ کرے اس سے بڑا کنجوس نہیں ہو سکتا اس سے بڑا کنجوس نہیں ہو سکتا یہ ربی الاول کا مہینہ ہے میرے وطن والوں جب بھی ربی الاول کا مہینہ آتا ہے ازادار بھائی تو مسلمانوں کے چہرے پہ خوشی مسکرہت آتی ہے نبی کی آمد کی وجہ سے مسکرہت آتی ہے نبی کی آمد کی وجہ سے ربی کہتے ہیں وطن والوں بہار کو اول کہتے ہیں پہلی کو اب مجھے پتا چلے گا کہ میں نے کتنا پڑھنے اور آپ لوگوں نے کتنا سننا ہے ربی کہتے ہیں بہار کو اول کہتے ہیں پہلی کو ربی الاول کا لفظی ترجمہ بنتا ہے پہلی بہار اب یہیں سے میرے وطن والوں آپ اللہ کی محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہار پہلی ہے نبی آخری ہے یہ ہاتھ سلامت رہے ہیں بھائی ماں میرے ذا کی ذریعی سے بات سننا ہے کیا کہنے پاک سید آپ سے راضی ہیں بہار پہلی ہے نبی آخری ہے ربی الاول کا مہینہ ہے آج 26 ربی الاول ہے پورا مہینہ سارے مل کے مسلمان بھائی نبی کی آمد مناتے ہیں گزارش کروں گا میرے اہل سلام بھائی بارہ ربی الاول کو اور ہمارے ہاں میرے وطن والوں ستارہ ربی الاول کو بابا جی میں نے آج تک ممبر پہ سفات پہ کبھی بحث نہیں کی کہ نبی بارہ کو آئے تھے یا سترہ کو آئے تھے نبی بارہ کو آئے تھے یا سترہ کو آئے تھے ہر بندے کا ہاتھ تاہید گلی اٹھے گا کہ نبی بارہ کو آئے تھے سترہ کو آئے تھے نبی بارہ کو آئے تھے یا سترہ کو آئے تھے نبی بارہ کو آئے تھے یا سترہ کو آئے تھے بابا جی بارہ بھی چاند کی تاریخ ہے سترہ بھی چاند کی تاریخ ہے ابھی چاند نہ تھا اور مصطفیٰ تھا یہ آج سلامت رہے ہیں بھائی امام میرے ذا کی طریق شماسوں ابھی چاند نہ تھا الیاس بھائی اور ہمارا نبی تھا ابھی کچھ بھی نہ تھا اور ہمارا نبی ہمارا نبی تھا آج بندے کہتے ہیں کہ علیہ سنین بھائی آپ نے کبھی بارہ ربیل اول پہ اعتراض نہیں کیا کہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ بارہ ربیل اول کو منانا چاہیے اب پتہ چلے گا کہ کون بندہ مجلس میں جاگرہ اور کون سو رہا ہے میں نے کہا کہ میں حرامی ہوں کہ بارہ والوں کی مخالفت کروں آئے آئے کہاں چلے گیا یار مجمع میں حرامی ہوں کہ بارہ والوں کی مخالفت کروں ہم تو دعا کرتے ہیں کہ پوری کائنات چاہ جی بارہ والی ہو جائے پوری کائنات مستجاب بھائی بارہ والی ہو جائے بارہ ٹھیک ہے یا سترہ ٹھیک ہے بارہ بھی ربیل اول کی تاریخ ہے سترہ بھی ربیل اول کی تاریخ ہے اب بھی ربیل اول نہیں تھا کہ ہمارا نبی تھا نہیں نہیں لفظوں کے ساتھ آپ سفر کریں گے تو پھر پڑھنے کا لطفائے گا بارہ بھی ربیل اول کی تاریخ ہے سترہ بھی ربیل اول کی تاریخ ہے ربیل اول نہ تھا اور ہمارا نبی تھا ربیل اول بنتا ہے چاند سے ابھی چاند نے چمکنا نہیں سیکھا تھا کہ آمنہ کی گود میں چاند چمک رہا تھا نہیں نہیں مجمع بیچے رہ گیا ہے ابھی چاند نے چمکنا نہیں سیکھا تھا کہ بی بی آمنہ کی گود میں یہ چاند آگیا تھا چاند چلتا ہے سورج کی وجہ سے ابھی سورج نہ تھا اور مصطفیٰ تھا بطن کا سمجھ کے بے نیازی کریں تو آپ کے اپنے نصیب ہے ابھی چاند نہ تھا سورج نہ تھا سورج چلتا ہے بابا جی کائنات میں ابھی کائنات نہ تھی اور مصطفیٰ تھا نہ چرند تھے نہ پرند تھے نہ ہوا تھی نہ تور تھی نہ درخت تھی نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ جبرائیل تھا نہ میکل تھا نہ ازرائیفیل تھا نہ میکل تھا نہ جبرائیل تھا نہ اسرافیل تھا نہ وقت تھا نہ مکان تھا نہ حیرانی تھی نہ پرشانی تھی نہ سناٹا تھا نہ خموشی تھی تیرے میرے بادشاہ علیس ایک بند نے پوچھا مولا آپ کب سے ہیں علیؑ برماتے ہیں پہلے تم بتا اللہ خالق کب سے ہے اللہ رازق کب سے ہے اللہ مصور کب سے ہے اللہ مسجود کب سے ہے اللہ محبود کب سے ہے علیؑ برماتے ہیں کہ وہ کسی کو خال کرے تو خالق بنتا ہے اگر کسی کو رزق لے تو وہ رازق بنتا ہے اگر کسی کی تصویر بنائے تو مصور بنتا ہے اللہ جانے تو کتنی دا دے گا علی فرماتا ہے سن وہ ہمیں خلق کر کے خالق بنا ہمیں خلق کر کے وہ خالق بنا ہمیں اس بات بحث نہیں کرنی کہ نبی بارہ کو آئیت تھا یہ سترہ کو آئیت تھے پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرمائیں آنے کی تاریخ ہمیشہ اس کے گھر والوں کو پتہ ہوتی ہے آنے کی تاریخ ہمیشہ اس کے گھر والوں کو پتہ ہوتی ہے کچھ بندے ہیں جن کو میری تاریخ بلادت کا پتہ ہوگا کچھ لوگ ہیں جنہیں نہیں پتہ ہوگا بے شک میرے یار بھی ہوں انہیں بھی میرا نام یاد ہے میری تاریخ پدیش یاد نہیں تاریخ پدیش نہیں تاریخِ آمد وہی بندہ جان سکتا ہے ظہورِ پیغمبر جس کے اس گھر سے تعلقات اچھے ہوں میرے وطن والوں ہم میں نے پہلے کہا کہ ہم نے اس بات پر بحث نہیں کرنی کہ نبی بارہ کو آئے تھے کہ سترہ کو آئے تھے کہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ نبی بارہ کو آئے تھے کس کتاب میں لکھا ہے کہ نبی سترہ کو آئے تھے اگر کسی نے کسی کتاب میں لکھا ہے تو وہ مورخ کی ہوگی اگر کسی نے کسی سے پوچھا ہے تو وہ کسی سے کی روایت ہوگی اگر کسی نے کسی سے قریب جا کے پوچھا ہے تو وہ صحابی سے پوچھا ہوگا ممبر پہ کھڑوں با وضو کھڑوں مجھے آلِ محمد کے ذکر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ابھی صحابی پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب ہمارا نبی نبی بن کے دنیا میں آ گیا تھا تو بطن والوں اس کا مطلب ہے نہ ہمیں راوی سے پوچھنا ہے نہ ہمیں مورخ سے پوچھنا ہے کہ نبی بارہ کو آئے تھے یا سترہ کو آئے تھے نبی دن کو آئے تھے کہ رات کو آئے تھے تاریخ خوصی سے پتا چل سکتی ہے جس کے گھر میں آئے تھے جس بادشاہ کی آج ہم مجلس کروارے ہیں اس کے نام سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں تاریخ زہور پیغمبر وہی بندہ جان سکتا ہے جس کی ابو طالب سے تعلقات اچھے ہو تاریخ زہور پیغمبر وہی بندہ جان سکتا ہے جس کے ابو طالب سے تعلقات اچھے ہیں جس کے حضرت عمران سے تعلقات اچھے ہیں ہم نے عقیدہ رسالت مورخین سے نہیں سیکھا علی سے سیکھا ہے توجہ میری جانب رہے ہم نے عقیدہ رسالت مورخ سے نہیں علی سے سیکھا ہے اگلے لحظ پھر ہر ماتمی کا ہاتھ تعاید کلی اٹھے گا اتنا بڑا علی جس کے قدموں میں بیٹھ جائے دیوار والے بھائی جان اتنا بڑا علی جس کے قدموں میں بیٹھ جائے ہم نے عقیدہ رسالت علی سے سیکھا ہے اور یہی وجہ ہے وطن والوں مالک آپ کے بزرگوں کے عزت بخص رزق میں مزید اضافہ فرمائے مالک یہ عزداری ان کی نسلوں میں قائم رکھے مالک ان کی جو نیک شریحہ جاتے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہی وجہ ہے کہ آج دنیا پریشان ہے اپنے بچوں کو سلیبس میں پڑھا رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ ختم نبوت مضبوط ہو جائے سلیبس میں لکھا جا رہا ہے سلیبس میں پڑھایا جا رہا ہے کہ ان کا عقیدہ ختم نبوت مضبوط ہو جائے کل کوئی انہیں بندہ پھیلا پھسلا کے ان کا عقیدہ ختم نبوت بھائی جان کمزور نہ کر دے کل کوئی بندہ انہیں پھیلا پھسلا کے ان کا عقیدہ ختم نبوت کمزور نہ کر دے کہ وہ یہ کہہ دے کہ نبی کے بعد یہ بھی نبی ہو سکتا ہے وہ بھی بابا جی نبی ہو سکتا ہے یہ بھی نبی ہو سکتا ہے وہ بھی نبی ہو سکتا ہے اس چاکواپنے وطن والوں زمانہ پریشانہ ہے ہم مطمئن ہیں نہیں 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 ابھی کچھ بندوں کے ہاتھ نہیں اٹھا زمانہ پریشان ہے ہم ہم وہ تمہین ہے کیونکہ ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد فوراً علی اور ولی اللہ پڑھ کے بابا جی زمانے کو بتایا ہے جب علی جیسا بندہ نبی نہیں ہوسکا کسی اور کی یوکار پاک سید آپ سے راضی ہے جب علی جیسا بندہ نبی نہیں ہوسکا تو کسی اور کی بولو مومنین آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے توجہ میری جانب رہے کسی اور کی اوقات ہی کیا ہے جب علی جیسا بندہ وطن والوں پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرما ہے چوری ہمیشہ اسی گھر میں ہوتی ہے جس کا دروازہ کھلا ہو حق ادا کر دی آپ نے چوری ہمیشہ اسی گھر میں ہوتی ہے جس کا دروازہ کھلا ہو وطن والوں ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد دروازہ کھلا نہیں چھوڑا ہم نے فوراں علی ولی اللہ کا تعلی لگایا ہے مل کے سارے ہی ریر یہی وجہ ہے کہ آج اگر کوئی بندہ ہمارے سامنے جھوٹا نبی ہونے کا بھی دعویٰ کرے تو ہم اسے مسکر آکے کہتے ہیں پہلے تو علی جیسا ہو کے دکھا جب تو علی جیسا نہیں ہو سگا تو پھر تو نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے آج بندے کہتے ہیں کہ شیعہ جی پورا سال اپنی مجلسوں میں چاہتے ہیں شبیر علی علی کرتے ہیں انہیں علی کے فضائل کے علاوہ تو کچھ آتا ہی نہیں ہے تو میں اتنی بڑی مجلس میں کا لفظ کہنے لگا ہوں ہم علی علی کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہمیں نبی نبی کرنے کی تعظیم آ جائے علی علی کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ نبی نبی کرنے کی تعظیم آ جائے توجہ میری جانب رہے اب چار مصرے پڑھنے لگوں آپ نے وطن میں کھڑے ہو کے میں دیکھوں گا تو کتنا چپ کا بادشاہ ہے اگر دل ہتھیلی پہ آ کے علی اور محمد کی صدا بلاندنا کرے پھر دہلی چومنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں میں کہہ رہا ہوں سار سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے دیوار والے بھی بولیں گے تو میں اگلا لاؤز کہوں گا سار سے لے کے پاؤں تک آواز آتی رہ گیا آپ تک سار سے لے کے پاؤں تک چجرہ جی سار سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے کوئی بیٹھا ہے سننے والا یار یہ ٹھیک ہے سار سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے وطن والوں سوچتی دو ہوگی دنیا مصطفیہ کو دیکھ کے وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیہ کو دیکھ کے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے جی آپ مجلسوں میں علی علی کرتے ہیں نبی کی بات ہی نہیں کرتے تو گزارش کروں گا اصل میں اس بندے کا قصور یہ ہے آواز آ رہی ہے نا جی میرے خیال ہے آپ ساروں سے میری آواز زیادہ ہے آپ مجلسوں میں علی علی کرتے ہیں نبی کی بات ہی نہیں کرتے اصل میں اس بندے کا قصور یہ ہے کہ وہ نبی سنتا ہے اپنے مولوی سے جویر بھائی نبی سنتا ہے اپنے مولوی سے علی سنتا ہے ہم سے اور گھر بیٹھ کے خود فیصلہ کر دیتا ہے کہ شیعوں کا علی ہمارے نبی سے بھی بڑا ہے جبکہ حق یہ بنتا ہے کہ جس سے علی سنو اسی سے نبی سننا کرو ہم سے پوچھا کرو کہ جس کا علی ایسا ہے جس کا نوکر ایسا ہے وہ سردار کیسے ہوگا ستر حدیث موجہ ایسا طالب علم دکھانے کے لئے تیار ہے جس میں رسول نے کہا یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی جسموں کا جسمی حرفوں کا حرفی بغزوں کا بغزی عدو وہ قدو یا علی انتہ منی ونا من کا یا علی تیرا جسم میرا جسم ہے تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں تیرا خون میرا خون ہے یا علی انتہ منی ونا من کا تُو مرچ ہے میں تُوچھے ہوں تُو مرچ ہے میں تُوچھے ہوں تُو مرچ ہے میں تُوچھے ہوں نبی ساری زندگی علی کو خون کہتے رہے ویسے ہی ساری زندگی ابو طالب کا شریف بیٹا نبی کے قدمہ میں بیٹھ کے کہتے رہا اناب دہی میں نبا دہی میں تُو دہر نوکر ہوں میں تُو دہر غلام ہوں میرا مسلمانوں سے سوال ہی اتنا ہے علی خون ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہلواتا رہا بندے کمی ہو کے بندے کمی ہو کے برابری نبی کی کیسے کرتے ہیں مالک اسی فضائل کا صدقہ اسی بادشاہ کی عزت کا صدقہ میرے بھائی عامر شہزاد کو جینے والا ماتمی عطا فرما کسی کمی کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ ہمارے نبی کی برابری کرے اچھا ہم نے میں نے پہلے لفظ کہا کہ ہم نے عقیدہ رسالت محرق سے نہیں علی سے سیکھا ہے اتنا بڑا علی ہر علم اجاز کرنے والا علی بابا جی بندہ فرانٹ تھے بھائے کے چھپ کر جائے نا تپڑا اندھا لوتھو چاچا ناتک جی بلکل ہی آتا کوئی گال نہیں یہ لائٹ نہ تھی اس وقت بھی آل محمد کا ذکر تھا یہ تھے ان کا ذکر اس چیز کا موتاج نہیں ہے ہر علم اجاز کرنے والا علی کوفے کے ممبر پہ میرے بعد شلی بیٹھے تھے یا سامنے سے ایک یہودی کھڑا ہو گیا اس نے کہا یا علی آپ ہر علم پہ گفتگو کرتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اتنا علم کہاں سے سیکھا ہے آپ نے اتنا علم کہاں سے سیکھا ہے آپ کہیں پڑھنے گئے نہیں انہیں لفظوں میں بابا میں نے پورے پنڈال کھڑے کی ہیں آپ کہیں پڑھنے گئے نہیں آپ کے گھر میں آپ کو پڑھانے آیا کوئی نہیں آپ نے یہ اتنا علم کہاں سے سیکھا ہے اب چاہ شبیر تھی علی مولا کہہ سکتے تھے کہ یہ علی کی جبلت میں ہے علی کی گھٹی میں ہے علی مولا کا آج بھی یہ جملہ نحج البلاغے میں موجود ہے علی فرماتا ہے یہ جو میرے پاس جتنا سارا علم ہے نا حاضر صفت العلم حاضر لعاب رسول اللہ ملک سارے حیراری حاضر صفت العلم حاضر لعاب رسول اللہ یہ میرے پاس جتنا سارا علم ہے یہ نبی کی زبان چوسنے کا اثر ہے یہ جو میں نے نبی کی بچمن میں زبان چوسی تھی نا یہ اسی کا اثر ہے کہ علی آج ممبر پہ بیٹھ کے تخلیق کائنات پہ خطبے دے رہا ہے اب یہودی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے بابا دربار سے چلا گیا اس نے کہا اللہ جانے صدیوں بعد جس کا شاگرد ایسا ہے وہ نبی کیسے ہوگا جس کا شاگرد ایسا ہے وہ نبی کیسے ہوگا یہودی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے بابا دربار سے چلا گیا یہ سامنے سے کہ بندہ کھڑا ہو گیا میں نے وردن بندہ کہہ دیا ہے جو ان کے مقابلے پیائے وہ بندہ نہیں ہوتا سامنے سے بندہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا یا علی ہمیں آج پتا چلا ہے یہ جو تیرے پاس علم ہے یہ تیرا اپنا نہیں یہ تو نبی کی زبان چوسنے کا اثر ہے علی نے کہا خاموش ہو جا اور دربار سے نکل اور اتنا یاد رکھنا ابھی لعاب بولا ہے لہو نہیں بولا نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدری واق سیدہ آپ سے رہا ہے ابھی لعاب بولا ہے خون نہیں بولا ابھی لعاب بولا ہے لہو نہیں بولا میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اگر آج کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اسلام پوری دنیا میں بھیل جائے تو اسے چاہیے کہ عزت نبی کی کرنی پڑے گی عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرو میں لفظ کہوں گا اگر کوئی حلی سنت بھائی مجلس میں تشریف فرما ہے اگر نہیں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے جھگڑے ہمارے نبوت کے بعد ہیں جھگڑے ہمارے نبوت کے بعد ہیں نبوت تک ہم ایک ہیں نبوت کے بعد چاہتا ہے یہ ایک نظریہ خلافت کا ہے ایک امامت کا ہے ایک نظریہ خلافت کا ایک امامت کا ایک خلافت کا ایک امامت کا ایک یہاں لفظ کہنے لگو اپنے وطن والوں اور اگر آپ نے اس لفظ کو محفوظ کر لیا پوری زندگی اس لفظ کا نشہ رہے گا کہ صحابہ اور اہل بیعت میں کتنا فرق ہے صحابہ اور اہل بیعت میں کتنا فرق ہے صحابہ اور اہل بیعت میں کتنا فرق ہے جو نبی سے پیار کرے انہیں صحابی کہتے ہیں جن سے نبی پیار کرے جن سے نبی پیار کرے انہیں صحابی کہتے ہیں چلو ابھی بھی جیسے بندے ہاتھ نہیں اٹھا اس کے لئے اگر آپ لفظ کر رہتا ہوں جو نبی کو اٹھائے وہ صحابی جنہیں نبی خود اٹھائے انہیں اہل بیعت کہتے ہیں ایک فرق اور بتانے لگا ہوں میرے اہل سلام بھائیوں کے بعد جو نبی کے رشتے ہیں وہ نبی کے ہیں نبی کے صحابہ نبی کی بیویاں نبی کے رشتہ دار ہم ہیں اہل بیعت والے ہمارے پاس کے والا رشتہ نہیں ہمارے پاس سے والا رشتہ ہے الفاطمہ تو بزا تو منی فاطمہ نبی سے حسین و منی حسین محمد سے یا علیانتہ منی ورامن کا اے علی تو مجھے اس کا مطلب ہے وہاں کے ہے یہاں سے ہے وہاں کے ہے یہاں سے ہے وہاں کے ہے یہاں سے ہے وطن والو پورا پندہ لٹھ کے بولے پھر بھی لفظوں کا حق دانی ہوتا شیعہ ہو شیعہ رہو سننی ہو سننی رہو مرضی تو انہیں اپنی کرنی ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا وہاں کے ہے یہاں سے ہے درود کے والوں پہ نہیں ہوتا درود سے والوں پہ ہوتا درود کے والوں پہ نہیں سے والوں پہ ہوتا اگر نماز میں درود کے والوں پہ پڑھا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے اگر نماز میں درود سے والوں پہ نہ پڑھا جائے اللہ نماز ہی قبول نہیں کرتا اتنا اچھا بولے ہیں آپ نے اتنی محبت کی ایک اور فرق بتانے لگا ہوں اگر کے والے جانچہ ناتک جی اگر کے والے اپنی نماز میں درود سے والوں پہ نہ پڑھے تو ان کی اپنی نماز بھی نہیں ہوتی تو ان کی اپنی نماز بھی نہیں ہوتی کون ابو طالب آخری صدر فضیلت کی نگے بانے رسالت جس کی انگلی پکڑ کے رسالت نے چلنا سیکھا جس کی انگلی پکڑ کے رسالت نے چلنا سیکھا جس کے بڑھاپے کے سائے میں اسلام کی جوانی نے انداز سیکھے اسلام کی جوانی نے انداز سیکھے ایک اللہ حافظ کہنے لگو کون ابو طالب کون ابو طالب یہ وہ ابو طالب ہے جس نے موت کے بستر پہ اپنا بیٹا سلایا اپنا بیٹا سلایا بیٹا ہمیشہ بھتیجے پہ قربان نہیں ہوتا بیٹا ہمیشہ اپنے عقیدے پہ قربان ہوتا ہے ابو طالب نے اپنا بیٹا موت کے بستر پہ سلا کے محمد کو بچا کے وطن والوں زمانے کو بتایا ہے کہ محمد میرے بھتیجے کا نام نہیں محمد میرے عقیدے کا نام ہے محمد میرے بھتیجے کا نام نہیں محمد میرے عقیدے کا نام ہے کون ابو طالب دو مصرے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں کون ابو طالب تجھے اس جہاں نے اس خطا پہ چھوڑا ہے تجھے اس جہاں نے چاچا ملازم جی اس خطا پہ چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے ہمارے اہل اسلام بھائی کا نات پڑتے ہیں کہ جدہ کھاواں او دے گیت گاواں یا رسول اللہ تُو جس کا کھائے تُو تو اس کے عباس بھائی گیت گائے اور جس کا محمد کھاتا رہا جس کا محمد کھاتا رہا سونا آیا تے ساجگہ نے گلیاں بازار تُو نے یہ اپنی قوم کو بتا دیا کہ سونا آیا تے ساجگہ نے گلیاں بازار کبھی یہ بھی بتایا کہ وہ محمد آیا کہاں تھا آخری صدر فضیلت کی ہمارے اہل اسلام بھائی ہم سارے جتنا شبیہ کا اعترام جاتے ہیں ناظرم جی ہم کرتے ہیں شاید کوئی اور کرتے ہی نہیں ہے ہمارے نبی کی نالین ہم سارے اپنے سینے پہ لگاتے ہیں اسے اپنے ماتھے پہ بھی سجاتے ہیں ایسا ہی آنے جی نالین کا کام کیا ہوتا ہے بس اسی فرق میں بتانے لے کہ کون ابو طالب اور کون محمد مصطفی نالین کا کام کیا ہوتا ہے ہمارے علاقے میں نالین آٹا گونتی ہے نالین کا کام ہوتا ہے پاؤں میں اور وہ پاؤں کی حفاظت کرتی ہے نالین ہمیشہ پاؤں کی حفاظت کرتی ہے تو نے اس کی شبیہ بنا لی جس نے محمد کے پاؤں کی حفاظت کی اسے بھول گیا جس نے پورے محمد کی حفاظت کی اسے بھول گیا جس نے پورے محمد کی حفاظت کی آج بندے لبیق یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں سب سے پہلے لبیق یا رسول اللہ کا نعرہ لگانوالا حضرت عمران ہے سب سے پہلے یہ جو نعرہ ہے یہ حضرت ابو طالب نے لگایا ہے چار گھینٹے دربار میں کھڑی رہی زہرہ اللہ تریحہ قبول کرے محمد کی بیٹی طرح پرسہ قبول کرے میں نے لفظ کہا چار گھینٹے دربار میں محمد کی بیٹی کھڑی رہی میں لفظ پھر کہتا ہوں شاید کچھ لوگ امیر ہیں انہیں لفظ سمجھ نہیں آئے میں نے کہا چار گھینٹے دربار میں کھڑی رہی محمد کی بیٹی یہی سطر میں نے جھنگ پڑی تھی برزی چوک سامنے سے بزرگ سید کھڑا ہوا اس نے کہا لیے سنین بیٹا تو ہمارا مہمان ہے تو نے کیا کہا چار گھینٹے دربار میں کھڑی رہی میں سید ہو کہتا ہوں چار گھینٹے چھوڑ بے شک ایک منٹ کھڑی تھی بیٹا مجمع کو بتا کھڑی کون تھی اللہ ماتم قبول کرے یار محمد کی بیٹی دیرا پرسہ قبول کرے بیٹا مجمع کو بتا کھڑی کون تھی محمد کی بیٹی ایک لفظ کہنے لگوں چار گھینٹے کے بعد بی بی کی آواز ہے چاچا سلمان جس بند نے گھر بستر پہ بھی رونا ہے چاچا سلمان ان سے پوچھ اگر کرسیوں میں جگہ نہیں زہرہ مٹی پہ بیٹھ جائے اللہ ماتم قبول کرے یار محمد کی بیٹی دیرا پرسہ قبول کرے اگر کرسیوں میں جگہ نہیں زہرہ مٹی پہ بیٹھ جائے اتنی غریب ہو گئی تھی تیرے محمد کی بیٹی میں کہتا ہوں دعا کیا کر قدر والی چیز ہمیشہ قدر والوں کے سامنے آئے عزت سیدہ کا پتہ چلتا بی بی دربار میں آتی سامنے ممبر میں محمد بیٹھے ہوتے پھر پتہ چلتا کہ بی بی کس عظمت اور کس شان کی مالکہ ہے ماں بھی گئی دربار میں بیٹی بھی گئی دربار میں ماں صحابی کے دربار میں بیٹی شرابی کے دربار میں ماں کے سر پہ چادر تھی زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی ماں کے ساتھ بیٹے تھے زینب کے ساتھ برجائیاں تھی لیکن بے شک اللہ جانے تو کتنا ماتب کرے گا بے شک زینب شرابی کے دربار میں گئی لیکن کسی نے بی بی زینب کو جھوٹا نہیں کہا اور زہرہ اس دربار میں آئی جہاں بی بی کی صداقت پہ جملہ آیا اللہ ماتب قبول کرے یار محمد کی بیٹی پرسہ قبول کرے بی بی کی صداقت پہ جملہ آیا بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے میں کہتا ہوں اس سانس پہ لانت کرتے ہیں جس سانس میں محمد کی بیٹی کی وقالت نہ ہو یہیں پہ جملہ یاد آگیا شہید قبل علامہ ناصر عباس کا وہ کہتے ہیں مر تو ویسے بھی جانا ہے کتے کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ بندہ بطول کا وکیل ہو کے مر جائے ماں بھی دربار میں گئی بیٹی بھی دربار ایک ستر ممبر بھائیوں کے حوالے کچھ عرصہ پہلے میں زیارات پہ گیا اس سے پہلے یہ سترہ میں نے ممبر پہ کبھی نہیں پڑی تھی وہاں مشہد میں میرے ایک دوست رہتا ہے اس نے ساڑھے تین سال حرم امام رضا میں مقتل پڑی عزدار بھائی اس نے مجھے جملہ بتایا کہے کہ دنے مولا علی اپنے گھر میں آئے پاک سیدہ کی آواز ہے یا علی سنا ہے مدینہ کے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے اللہ ہے قبول کرے محمد کی بیٹی پرسہ قبول کرے سنا ہے مدینہ کے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے علی روک کہتے ہیں سیدہ مسئیبت اس سے بڑی ہے علی سلام دیتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے یہاں تک آپ ساروں نے یہ ستر سنی ہے ستر اس سے آگے کہنے لگا ہوں اب مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے چجرے آزی دیکھنا میری جانب مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے پاک سیدہ نے اپنا ہاتھ مولا علی کی آنکھ کے نیچے کیا علی کی آنکھ سے آنسو نکلا پاک سیدہ کی ہتھیلی پہ آیا اللہ جانے تو کتنا ماتم کرے گا بی بی نے وہ ہاتھ اپنے زخمی پہلو پہ رکھا علی روک کہتے ہیں سیدہ آپ کون سا عمل کر رہی ہیں بی بی روک کہتے ہیں یا علی میرے بابا کی حدیث ہے کہ مظلوم کا آنسو زخموں کی شفاہ ہے علی اسے اس وقت پاک سیدہ کہتے ہیں یا علی میرے بابا کی حدیث ہے مظلوم کا آنسو زخموں کی شفاہ ہے یا علی کائنات میں تجھ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں اور مون سے بڑی زخمی ماشاءاللہ بڑی منظور و مقبول مجلس انہی روتی ہیں